پاکستانی بچے ہم دونوں کو آج کے پاکستانی بچے پیار اور محبت سے اور انس کے ساتھ مصباب بھئیہ اور زہرہ باجی پکاریں گے اس پروگرام میں اس پروگرام کا مقصد بہت سادہ سا بہت آسانی سے سمجھنی کا ہے کہ ہم اسلامی اخلاقی اقدار کو ساتھ لیتے ہوئے تعلیم و تربیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو مستقبل کا ایک اچھا لیڈر بنا سکیں اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ہم طلبہ و طالبات کو ایف ایم ون او ٹو پوائن ٹو کا ویزٹ بھی کروائیں یہاں کا دھورہ کروائیں تاکہ اس عمر میں وہ بڑے خواب دیکھنا شروع کر دیں کہ ہم نے بھی عالی تعلیم حاصل کرنی ہے اور اس ملک اور ملت کی خدمت کرنی ہے تو زہرہ باجی آپ کا ہمارے ساتھ پہلا پروگرام ہے بچوں کو آپ نے ویلکم کہا خوشامدید کہا کیسا لگا آپ کو مجھے تو بہت اچھا لگا مصور بھائی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آج دار ارکم کے بچے اور دار ارکم تو وہ سکول ہے جس کی پورے ملک میں پورے پاکستان میں ایک سو پچاس سے زائد برانچز ہیں دو لاکھ سے زائد بچے پورے سال میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی ہر برانچ سے تو بہت اچھا لگ رہا ہے اور بچے اتنے موٹیویٹڈ ہیں ان سے بات کر کے کچھ دیر پہلے جب ہم ان سے بات کر رہے تھے میں سپیشلی بچوں سے جب بات کری تھی تو بہت بہت اچھا لگا ان سے مجھے موٹیویشن ملی ہے کہ بچے واقعی ہی آج کل انسپائر کر رہے ہیں تو بچے تو حیر ہوتے ہی معصوم ہیں لیکن آج ہمارے پاس جو بچے آئے ہیں وہ کچھ زیادہ ہی معصوم لگ رہے ہیں انتہائی معصوم لگ رہے ہیں لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو یہ جو آپ نے بات کیا ہے کہ ہم نے ان سے باتیں کی ہیں تو سامین وہ جو باتیں انہوں نے ہمارے ساتھ کہیں ہم چاہیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں تو دلوں کو تھامیے اور بہترین انداز سے اپنے ہیڈ فون کو بھی لگائیے تاکہ ڈسٹروشن کوئی نہ ہو اور آپ آسانی سے ہمارے بچوں کی ان بچوں کی آوازوں کو سن سکیں اور ان کے پرفورمسز کو جان سکیں تو زارہ آپ نے کہا کہ یہ دار ارکم سے آئے ہیں چونکہ میرا اپنا تعلق دار ارکم سے کچھ یوں ہیں ویسے تو ہم سب کا دار ارکم سے تعلق ہے اس کی بنیاد ہی وہ ہے کہ دار کہتے ہیں گھر کو ارکم بن ارکم رحمہ اللہ یعنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر سے یہ تعلیمات کا سلسلہ شروع ہوا اور اسی ویجن کو ساتھ لیے آگے چلتے ہیں پنڈی میں جہاں تک بات کی جائے یہ ایک تاریخ ہے دار ارکم کی روشن تاریخ ہے اس کو مثال دینے پر میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ پنڈی میں اس دار ارکم کا سلسلہ شروع کرنے والے سر عظر صاحب ہے جنہوں نے اس کو شروع کیا اور آج ماشاءاللہ سے لگ باب اگر میں اندازہ لگا ہوں چار ہزار سے بھی زائد سٹوڈنٹس طلبہ و طالبات ان کے ہاں پڑھتے ہیں چونکہ مجھے خود تجربہ رہا یہ صرف ایک مہینے کا نہیں دو مہینے کا نہیں بلکہ گزشتہ چار سال سے ان کے ساتھ ایک تعلق رہا اور یہ ویسٹرچ کیمپس کے امریلہ کے اندر ان کے ڈیفرنٹ کیمپسیز ہیں اور وہاں سے یہ سٹوڈنٹس ہمارے ساتھ آج موجود ہیں تو زارہ باجی آج ہم نے ٹاپک پہ بھی گفتگو کرنی ہے کسی ایک عنوان پہ بھی گفتگو کریں گے بچوں آپ کو بتا ہے کہ ہمارا ٹاپک کیا ہے کوئی آئیڈیا کوئی گیس کر سکتا ہے کوئی 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 اندازہ لگا لیں اندازہ لگا لیں کوئی آج ہم کس موضوع پر بات کرنے لگیں آپ بتائیں محلقہ کوئی بھی محلقہ بس مسکرا رہی ہو اور کہتے ہیں خاموشی ہے نہیں باتتا ہے تو آج ہم بات کریں گے سچ کے اوپر کہ سچ کیوں بولنا چاہیے اور ہمیں سچ بولنے کے بارے میں بار بار ترقین کی جاتی ہے کیوں بچے کہا جاتا ہے نا آپ لوگ کو سچ بولا کرو پیرنٹس بھی کہتے ہیں ٹیچر بھی کہتے ہیں تو آپ یہ بتائیں باری باری کوئی بھی ایک بات بولو جی جی سچی بات کروں گا سچ کے لئے اور کچھ نہیں کہوں گا اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ہے اس وقت مائک ہم جانے گے اس وقت جو ہمارے ساتھ بچے آئے ہوئے ہیں ہم ان سے ان کا نام پوچھیں اور ساتھ ساتھ ان کے کام تو ہم بعد میں جانے گے تو آپ کے جو بلکل لیفٹ سائد پر یعنی کہ آپ کہیں بائی کہتے ہیں نا اس کو بائی طرف جو آپ کے مہترمہ بیٹھی ہوئے ہیں ان سے پوچھیں ان کا نام اور پھر جانے گے جی تو بتائیے آپ کا نام کیا ہے آئیشہ ایرام آئیشہ آپ کونسی کلاس میں پڑھتی ہیں نائن تھ نائن تھ کلاس میں پڑھتی ہیں اور کیسا لگ رہے آپ کو آج یہاں پہ آکے بہت اچھا لگ رہے بہت اچھا لگ رہے تو آج کیا پر فارم کریں گی آپ یہاں نائشنل میلی سانگ اچھا یہ نائشنل میلی سانگ مطلب کیا امتزاج ہے دونوں الفاز کا نائشنل کہتے ہی ملت کو ہیں شاید اگر ہمیں غلط نہ ہو نائشنل میلی سانگ نائشنل میلی سانگ اس سے ہمیں اپنا لفظ یاد آیا ہے کہ ہم نے ایک دوہ پروگرام میں سرزر صاحب کے ساتھ بات کی تو میں نے کہا یہ انتہائی افیکٹیو ترین ہے تو کوشش تو اچھے کر دے نا جیسے اچھے کوشش کر لیں کہ اگر ہمکان کوشش کر لیں جتنے پاکستان سے محبت کرتے ہیں اتنے ہم بولتے ہیں Urdu بہل اچھا بھئی آپ جو ہے نا ملی نیشنل سانگ ہمیں سنائیں گے لیکن بعد میں سنائیں گے آپ اگری کی طرف بڑھی ہے جی آپ بتائیں آپ کا کیا نام ہے محلika نور محلika نور کتنا خوبصورت نام ہے آپ کا آپ کی نام کا مطلب بتائیں چانسا چہرہ چانسا چہرہ آپ کا تو واقعی چانسا چہرہ ہے تو محلika آپ کون سی کلاس میں فائف فائف کلاس میں اور یہاں کیا پر فارم کریں گی نات نات پر فارم کریں گی ماشااللہ جی آپ کا کیا نام ہے گوڑیا محلی شہراز گوڑیا کے پاس چونکہ وہ فاصلہ بہت زیادہ ہے محلوش شہراز محلوش شہراز محلوش آپ کا نام بھی بہت خوبصورت ہے بتائیں آپ کی نام کا کیا مطلب ہے جنت میں خجور کا درخت جنت میں خجور کا درخت کتنا خوبصورت نام ہے کس نے رکھا یہ نام پتا ہے آپ کو کس نے رکھا ہے بابا نے بابا نے رکھا ہے اچھا بابا سے زیادہ پیار کرتی ہو یا ماما سے بہت مشکل سوال کرتی ہے آپ ایک خاندان میں درار ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں اری نہیں مصبہ بھائی آپ کو نہیں بتا بچپن میں سب سے زیادہ جو سوال پوچھا جاتا ہے وہ یہی سوال ہے مطلب میں خود کی بات کری ہوں تجربہ کیا ہے میں نے اچھا آپ سارا بدلہ آجن سے لے رہی ہیں چلو بھائی کہیں نا کہیں تو لینے بہت اچھو بات تو بتائیے کس سے زیادہ پیار کرتی ہیں ماما سے یا بابا سے دونوں سے دونوں سے کسی ایک سے تھوڑا زیادہ کرتی ہوں گی بابا بابا سے دیکھنے بیٹ میں بابا سے زیادہ پیار کرتی ہیں چلے آگے دیں مائک آپ کا کیا نام ہے فاتما 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 کا کیا مطلب ہوتا ہے نہیں پتا نہیں پتا اچھا چلو کوئی بات نہیں کون سی کلاس میں پتی ہے ون میں ون میں اور کیا پر فارم کریں گی آج پوئن پوئن پر فارم کریں گی ویری گوڈ مسپا بھائی جناب تو مائک آپ ہمارے حوالے کیجئے فاتما بہت شکریہ فاتما کہ آج آپ نے اپنے انتہائی غیر مشروف دن سے یہ جو وقت نکال غیر مشروف اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج ویسے بھی اتوار تھا تو آپ بیزی ہوتی تھی مصروف ہوتی تھی کہیں نہیں کہیں لیکن ہم نے آپ کو بلایا اور آپ ہمارے پاس تشریف لائیں تو جناب و اللہ اس وقت میں آپ کو اگر تصور کی دنیا میں لے چلوں تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ زارہ باجی کے اس پار یعنی کہ زارہ باجی کے آپ کہے سکتے ہیں کہ بائیں طرف طالبات بیٹھے ہوئے اور میرے دائے طرف اس ملک کے شاہین بیٹھے ہوئے شاہین سے مراد کسی خاتون کا نام ہرگیز نہیں ہے اس وقت بلکہ میرے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم علیکم السلام یہ مائک آپ اپنے ہاتھ میں پکڑیں گے یہ پکڑیں گے اچھا تو کیا نام ہے بھائی گیا سید حمزہ علی حشمی تو آپ کا نام کیا ہے میرے نام سید حمزہ علی حشمی مطلب میں نے آپ سے سید حمزہ علی حشمی اس میں سے آپ کا نام کونس ہے پورا ہی ہے بھائی آپ نے تو سوال میں سے سوال کر دی اچھا حمزہ بھائی حمزہ بھائی میں بول لو بورا تا نہیں بنائیں گے نہیں حمزہ بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اتنے سوالات کیوں کرتے ہیں پتہ نہیں مطلب ہم جب پارکنگ میں آئے تو آپ نے کہا یہاں وہ دیپارٹمنٹ ہے میں نے کہا نہیں ہے آپ جب پارکنگ میں آئے تو آپ نے کہا کہ یہاں وہ صاحب پڑھتے ہیں حشمی صاحب اپنے خاندان کے کسی شخص کا نام لیا اور آپ نے کہا ادھر پڑھتے ہی ہے ادھر ہوتے ہیں وہ میں نے کہا مجھے نہیں بتا آپ سوالات بہت کرتے ہیں میں سوال سے کرتے ہیں کہ وہ یہاں کے ورچ دپارٹمنٹ کے ہے گھرے والے مطلب ان کے کاموں کے پتہ ہیں ان کے کاموں کا بھی پتہ ہیں ان کے کاموں کا بھی پتہ ہیں کہ جناب حشمی صاحب یہاں ہوتے ہیں ہم یہاں ایک ہی صاحب کو جانتے ہیں جو حشمی صاحب ہماری بی پیٹ اپارٹمنٹ کے ہیں لیکن آپ جن کا بتا رہے ہیں ان کا ہمیں علم نہیں ہے لیکن یقیناً اگر وہ رفا کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں تو ضرور وہ آپ کو بہچانیں گے اور ضرور وہ آپ کو سنیں گے بھی جب آپ کہیں گے ان کا کبھی میں نے آپ کا نام ریڈی پی لیا تھا تو حمزہ بھائی آج کل کرتے کیا ہیں میں نے کتا رکھا ہے میں اس کے اسے پاتھوں اچھا کیا بات کیا بات مطلب آپ اس کے کتنی کیر کرتے ہیں مجھے یہ بتائی گے بہت زیادہ مطلب اس کو کھانا کھلانا اور ساری چیزم کرتے ہیں ہاں جی تو وہ وہ کھانا کھاتا ہے یا پھر ہم انسان آپ کو اندازت ہوگا وہ زیادہ کھاتے ہیں تو مجھے یہ بتائی ہے مہنگائی ہے بہت زیادہ مہنگائی تو فرق پڑا ہے اس کے فود پہ جی پڑا ہے لیکن کیا کریں جانوار پالت اسے رکھنا تو ہے اچھا کبھی امزا بھائی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اس بچوں کو زوان سے نکل گیا بات نکل گیا تو مطلب اس ڈاک کہ دے اس کو نا یس جب اردو میں کہوں گا بڑا عجیب سا لگیا نا تو اس ڈاک کو خوراب پہنچانے کے لئے کبھی آپ والدین کے سامنے کوئی مطالبہ رکھا اور انہوں نے رد کر دیا ہو نائیں ایسا کبھی نہیں وہ بہت خیال لگتے ہیں جانواروں کا بہت خیال لگتے ہیں اور عجیب سا شوق ہے ان کا بہت اچھا بھی شوق ہو سکتا ہے اسلام علیکم والدگم اسلام اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے صحت کا راست کیا ہے مائک نزدیک کیجئے کھانا 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 تین وقت تین وقت ناشتہ چیز مجھے رہو گی اس طرح؟ مجھے رہو گی؟ کر لوگی؟ بھائی جان وطن سے محبت کے اظہار کے لئے وطن کا دفاع کرنے کے لئے کیانی صاحب دوڑنے کو ابھی بھی تیار ہیں لیکن ہم آپ کو دلنے کی دیں گے ٹھیک ہے مائک ان کے حوالے کیجئے جناب آپ مجھے یہ کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ سکول آئے ہوئے اور آپ نے یونفارم آپ کا پورا نہ ہو نو یہ دیکھ رہے ہیں انہوں نے ابھی کار بھی پینا ہوا اس وقت دیکھیں کتنی باقیدگی کے ساتھ بلکل بلکل آپ کو کوئی فیورٹ ٹیچر ہے؟ کیا نام ان کا؟ مہم اروش مہم اروش کیوں فیورٹ ہے؟ وہ سائنس پڑھاتے ہیں باقی لوگ جو اردو پڑھاتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں؟ نہیں وہ مارتے ہیں وہ اچھا پڑھاتے ہیں؟ وہ مارتے ہیں وہ مارتے ہیں کیا رہے ہیں؟ نہیں وہ بتائیں؟ نہیں وہ زیادہ کام کرواتے ہیں ایک دن میں پانچ بانچے تھے ہاں وہ قائد کے فرمان کام کام اور کام پر عمل کرواتے ہیں تو مہم کا بہت بہت شکریہ کہ آپ جیسے لوگوں پر وہ مہنت کرتے ہیں ارے بھائیا آپ کے شیٹ پہ نہیں بلکہ اس پہ تو لکھا ہوا ہے بیسٹ این؟ ریگولیریٹی ریگولیریٹی؟ راس تو بتائیں کہ آپ ریگولیر کیسے ہوتے ہیں؟ بس رول ماما اٹھا رہے تھی ارے بھائیا یہ ریگولیریٹی کیلئے تعلیہ ہو جائیں مطلب یہ بندے نے محفل کو چار چاند لگا دیا بلکہ چھ چاند لگا دیا بہت بہت اچھی بات ہے پورا نہ بتائیں؟ خضافہ افتخار خضافہ افتخار یقین کہ ہمیں آپ پہ افتخار ہے ٹھیک ہے ہمیں آپ پہ فخر ہے جناب حافظ صاحب کیسے آپ؟ الحمدللہ ٹھیک خیلیت سے آپ نے ہفتھ کیا ہوئے؟ میرے چار سپارے رہ گے چار سپارے رہ گے ہیں؟ ہو گے ہیں کیا ہو گے ہیں؟ نہیں میں نے چھبیس کر لیا چار رہ گے ہیں ماشا اللہ محشا اللہ کیا ہی بات ہے پورا نہ بتائیں گے اومیر غنی اومیر غنی ان کا نام ہے تو اومیر غنی بڑیوں کیا بنا ہوگی؟ آرمی آرمی بنا ہوگی؟ آرمی میں جانے گا میرا پیٹ آرمی میں جائیں گی سای 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 تو اس سے پہلے آپ کبھی ریڈیو پروگرام میں آئے ہیں کی نہیں آئے ہیں فرست ٹائم فرست ٹائم تو آج آپ ہمیں کیا سنایں گے؟ آج میں تلاوت زارہ باجی جی جی کام کرتے ہیں تلاوت سے شروع کرتے ہیں تلاوت جی پرہم آپ دل کی بات کر لیا آپ نے تو آپ ہمیں تلاوت سنائیں گے اور آپ یجو مائک لگا ہوا ہے نا میں اومی آرڈینس کو بتاتے چلوں سایفہ آپ کی عمر کیا ہے؟ اچھا ٹین ایئرز دس سال عمر ہے ان کی دس سال کچھ ماں اور یہ بچہ حافظ قرآن ہے تو یہ بہت بڑی انسپیریشن ہے بچوں کے لئے کہ اسپیشلی ان کے پیرنٹس کو میں مبارک بات دینا چاہوں گی کہ انہوں نے اتنی محنت کی کہ بچہ ابھی صرف دس سال کا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور قرآن حفظ کر چکا ہے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون اور تورسینین اللہ حافظ وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ عمر غریب اتنے اچھے انداز سے تراؤد کرنا اور بھرپور مخارج کے ساتھ آپ کے قاری صاحب کیا نام ہیں جنہوں نے آپ کو پڑھا ہے کس نے آپ کے ساتھ بہت زیادہ محنت کی ہے ان کا نام لیجی بلیز قاری محمد عرفان محمد عرفان صاحب نے واقعی بہت بہت محنت کیا انداز سے پڑھانے کا عرفان دیا ہے ان کو بہت زمدہ ماشاء اللہ ان کو نوازی ہے اور لگتا ہے آپ کی آواز سے اللہ بلعزت آپ کے علم اور عمر میں دونوں میں برکت عطا پرمیں بہت بہت شکریہ عمر اور اسی کے ساتھ ہی ہم اور بچوں سے بھی بات کریں گے ان سے بھی کچھ سنیں گے لیکن بچوں سے سننے سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری انتہائی محترم ٹیچر جو کہ دارِ ارقم سے ہی آج ہماری مہمان مقررہ آئی ہوئی ہیں وہ بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہاں مجھے بولنے کا موقع دیا تو آج بات کریں گے تعلیم و تربیت کے حوالے سے تو تربیت کا پہلا سبق ہمیں قرآن حکیم سے ملتا ہے اللہ پاک نے ہمیں حکم دیئے کہ اے ایمان والو خود کو اور اپنے گھر والو کو آگ سے بچاؤ وہاں سے ہمیں تربیت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ صرف خود تقوی اختیار نہیں کرنا بلکہ گھر والو کی انجام کی اور ان کی آقبت کی بھی فکر کرنی ہے یہ ذمہ داری ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا پھر حدیث سے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس سے اس کی رئیت کے بارے میں سوال ہوگا تو تربیت جو ہے یہ ذمہ داری دارے ارکم بڑے اچھے طریقے سے اس کے لئے کوشاں ہیں اپنی بھرپور ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں اور لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا والدین کے لئے سب سے اس میں اہم کردار ہے اور اس والدین کو چاہیے کہ بہترین ان کی تربیت کریں اور بچے کی صلاحیتوں کا اندازہ لگانا بھی بہت ضروری ہے اس کی مثال ہمیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بڑی اچھی ملتی ہے کہ وہ دس سال کے تھے جب ان کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئیں اور ان کے خدمت نے دیا کہ یہ بچہ آپ کے خدمت کرے گا اور اندازہ لگائیں کہ انہیں اپنے بچے پر اتنا اعتماد تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جو اس وقت ہیڈ اف سٹیٹ تھے ان کے حوالے کہا کہ یہ بچہ آپ کی خدمت کرے گا ہمارا بچہ آج اگر کوئی کہے کہ میں کسی بڑی شخصیت سے ملنا چاہتا ہوں کچھ کرنا چاہتا ہوں تو ہم چپ کروا دیتے ہیں نہیں بیٹھے رہو چپ کر جاؤ تمہیں کچھ نہیں پتا تو ان کے والدین نے بھی ان کی صلاحیتوں کا اندازہ لگایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورت کیا تو اس وقت سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے اور ان کے ساتھ دعوتوں میں جانا ہر جگہ اور ان کی خدمت کرتے تھے ایک اور صحابی ہیں حضرت زید رضی اللہ عنہو تو ان کے والدین لے کے آئے حضور کے پاس اور فرمایا کہ اس بچے کو دس صورتیں قرآن پاک کی یاد ہیں اتنا یعنی فخر کی بات تھی اور حضور نے پوچھا کیا اسے دس صورتیں یادیں اور حضور نے پھر انہیں اپنے پاس رکھ لیا کہ عبرانی زبان میں خط لکھنا سیکھیں آپ میں خطوط لکھوایا کروں گا اور پھر وہ پنجا سولہ دنوں میں انہوں نے اتنی مہارت حاصل کر لی تھی کہ جو بادشاہوں کو خطوط حضور لکھواتے تھے تو وہ اس میں حضرت زید جو تھے وہ ماہر ہو گئے تھے اور وہ لکھا کرتے تھے اتنا یعنی ایک تو ہمیں تربیت کے سلسل سے بچوں پر اعتماد بھی کر رہا ہے انہیں اعتماد دینا بھی ہے ان کی جو سلف اسٹیم عزت نفس ہے اس کا خیال رکھنا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب انہیں اللہ کا حکم ہوا خواب دیکھا انہوں نے بچے کو زبا کر رہی تو انہوں نے بیٹے سے پوچھا سارا خواب بیان کیا اور پوچھا کہ آپ بتاؤ میں کیا کروں اور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک جملہ جواب دیا وہ حضرت حاجرہ کی پوری تربیت کی اکاسی کرتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ابا جانب کر گزر یہ جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے تو اس میں ایک ماہ کی تربیت بھی نظر آتی ہے اور حضرت ابراہیم جو سوال کر رہے ہیں اس میں اعتماد کا اظہار بھی ہے بچے کی عزت نفس کا بھی خیال رکھتے ہوئے پوچھنے کہ آپ بتائیں میں کیا کروں اللہ کے نبی تھے انہوں نے عمل تو کرنا تھا لیکن سوال انہوں نے بیٹے سے کیا دس سال کے بچے سے سوال کیا تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ ہمارا تربیت کا انداز کیسا ہونا چاہیے بچوں کو عزت بھی دیں انہیں ان پہ اعتماد بھی کریں اور سب سے پہلی بات کے ان کے سامنے خود نمونہ بنیں خود موڈل بنیں آپ زبان سے لاکھ کہتے رہے ہیں کہ بچے نماز پڑھ لو نماز پڑھ لو نماز پڑھ لو یہ چیز اچھی ہے نماز فائدہ دے گی خود اگر نہیں پڑھتے تو بچے آپ کو دیکھ کے سیکھیں گے آپ کی صرف الفاظ سے نہیں سیکھیں گے عملی نمونہ ہونا ضروری ہے اور تربیت پر اسلام بہت زور دیتا ہے یہ فل ذمہ داری ہے والدین کی پہلے اور پھر ہمارے ہاں عموماً ہوتا ہے یہ کہ چار پانچ سال کی عمر میں یا تین چار سال کی عمر میں بچے جب سکول جانے قابل ہوتا ہے تو پیرنٹس پوچھتے ہیں کہ کون سا ادارہ بہتر ہے کون سا سکول بہتر ہے کہاں داخل کروائیں اس کو لیکن حقیقت یہ ہے کہ تربیت تو اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے یا اس کے بارے میں سوچ لینا چاہیے جیسے حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ شادی سے پہلے ایک نیک خاتون سے نکاح اس وقت سے تربیت کی ایک طرح سے سمجھیں کہ پلاننگ شروع ہو جاتی ہے تقویٰ والی خاتون سے نکاح کرنے کے لئے اس لئے کہا گیا کہ وہ بچے کی تربیت اششی کرے گی تو اس کے بعد پھر جب دو تین سال کا بچہ ہوتا ہے تو پھر ادارہ بھی ایسا آپ کو چننا چاہیے ایسی جگہ جہاں اسلام کا اسلام ادارہ کا خیال رکھا جاتا ہو تعلیم تو بہت ادارے دے رہے ہیں لیکن ان کی دنیا سمارنے کے ساتھ ساتھ جو ہے آخرت کا خیال بھی رکھا جاتا ہو اور مجھے میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں ایسے ادارے سے منسلک ہوں جو نہ صرف دنیاوی تعلیم بہت اچھے انداز سے دے رہا ہے بلکہ بچوں کی آخرت کے حوالے سے بھی ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالی ہماری کوششوں کو قبول فرمائیں بہت بہت شکریہ مس عمرانی صاحبہ جو کہ آج کی ہماری مہمان مقررہ تھی جنہوں نے بہت خوبصورت بات کی اب تربیت کے حوالے سے حضرت انصر رضی اللہ تعالی نے جیسی شخصیت زیادی سی بات ہے دین اسلام میں تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ کے لیے ہوگا اور ایسی شفقت میں نے ایسی مثال دی کہ میرا جی کر رہا ہے کہ میں اس پہ ایک اور چیز آپ کے سامنے بتاؤں کہ حضرت انصر رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میں دس سال حضور علیہ السلام کی خدمت میں گزاریں اور ہوتا ہے چھوٹے عمر میں آپ کو ہوتا ہے ایسا کہ آپ کو ایک بات بندہ بول لیتا ہے تو آپ چلی جاتے ہیں آپ بھول جاتے ہیں کسی اور کام میں لگ جاتے ہیں وہ فرمایا کہ میں حضور علیہ السلام کے خدمت میں ہوتا تھا اور دس سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور علیہ السلام نے مجھے یہ فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا بعض وقت ایسا ہوتا تھا کہ وہ مجھے کسی کام کا کہتے اور میں چلا جاتا بچوں کی طرح کیل میں لگ جاتا اور میں وہ کام نہ کر پاتا لیکن حضور علیہ السلام نے مجھے کبھی بھی نہیں ڈانٹا بہت سے ایسی مثالیں ہیں میں نے خواتین کی تعلیم کی بھی بات کی بہت ضروری ہے کہا جاتا ہے مرد پڑتا ہے تو فرد پڑتا ہے اگر کوئی فیمیل پڑتی ہے بچی پڑتی ہے تو پورا خاندان پڑتا ہے اور یہ ایک حقیقت بھی ہے زارہ زارہ کیوں نہ اور آپ کے جو بائیں طرف بیٹھی ہوئی ہیں کوئی ایک طالبہ سے آپ کچھ سن لیں میں یہی سوچ رہی ہوں کہ تلاوت بھی ہو گئی ہے ایک میم نے باتیں بھی کر لی ہیں جو کہ بہت موٹیویشنل تھی لیکن وہی بات کہ جب اسلام کی بات ہو اور اس طرح سے ہم اسلام کی بات کریں اللہ تعالیٰ کی بات کریں اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو تو پھر فائدہ نہیں ہے اس محفل کا اور ہم اسی لیے مالکہ نور سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہمیں پیاری سی نات سنائیں اے رسول امین اے رسول امین خاتم المرسلی اے رسول امین خاتم المرسلی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین ہے عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین اے رسول امین اے رسول امین جو سب سے خود سجایا تجھے دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ ساف سے خود سجایا تجھے اے عزل کے حسین اے عزل کے حسین اے عبد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین بہت خوبصورت اللہ سے آپ نے نات سنائی اور مجھے اپنے بدیجے کی یاد آئے اس کی آواز اتنی خوبصورت ہے میں اس کو اکثر کہا کرتا ہوں کہ تم نماز پڑھائے کرو اور میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں اور تم نماز میں جتنی لمبی صورت پڑھ سکتے ہو پڑھو تمہاری آواز میں سرور ہے اور ایسے بچے ایسے گہرانوں میں میں کہتا ہوں اس گہرانے میں رہتے ہوئے اگر والدین ان کو غور سے نہ سنیں تو ایک طرح سے حسلافزائی نہ کرنا ہے ان کو سنیں اور یہی بہت بڑی رحمت ہے اللہ کی طرف سے جو اللہ نے امیدیو بہت خوبصورت انداز سے بڑی جذبے کے ساتھ انہوں نے بڑے اچھے انداز سے اس کو سنایا زارہ بات یہ ہے کہ اس وقت چونکہ آپ نے بھی اسے ملاحقہ محلقہ محلقہ جنب ہزیفہ کون ہے ہزیفہ ہزیفہ ہمیں کچھ سنائیں گے اور کامیم ہزیفہ سنائیں گے ہزیفہ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کونسی کلاس میں پڑھاتے ہیں آج کل 4B پڑھتے ہیں پڑھتا پڑھتے ہیں پڑھنے کیونی رہا شابہش تو ماہک کی چیز نیڑے ہو جائیں نیڑے سے مراد نزدیک ہو جائیں ہاہ شابہش ہاہ دیکھنے ہاں اتنی ریگولر ہوتے ہیں ملکو تو سنائیں کیا سنائیں گے سپیت ضرور سنائیں سنا in the name of Allah the most merciful and the most منفیا dear audience assalamualaikum assalamualaikum i will deliver a speech on a beautiful topic A thankful person is a happy person Dear audience, let me tell you That consistently Grateful peoples are more energetic Emotionally intelligent Forgiving and less likely To be depressed, anxious And lonely A wise person once said That to be grateful is to have Gratitude Madam, the one who deserves All gratitude, all gratefulness That is Allah Who created us Whose blessings are uncountable Whose bounties are unbounted Quran says And whatever the blessings And good things you have That is all from Allah Thank you for making me a perfect human being For giving me the best religion For family, for friends For food, for abilities For intellect And for millions and millions of blessings Our Prophet Muhammad Muhammad SAW said He who does not thanks the people Is not thankful to Allah Thankfulness is the beginning of gratitude And gratitude is the beginning of happiness There are many ways To express your gratitude Toward the people like Listen the people around you carefully Help them if they need you Always give good suggestions Give respect to others Being thankful also help us To get through life Tough time with Kari When we make other people feel good This can turn good friends Into best friends A simple thank you goes a long way And helps you to being thankful Gives you confidence Happiness And satisfaction So my dear friends Always be thankful Jazakallah Thank you very much Thank you very much Thank you very much ملی نغمے کے بعد جیسے کہ آئیشہ نے کہا تھا کہ ملی نیشنل سانگ ملی نیشنل سانگ کے لئے ہماری جو ہماری ریکارڈنگ ہو بھی ہوتی ہے یعنی کہ اس سے ہم سنتے ہیں اس ذریعے سے سنتے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ محبوب ہیں وہ اور مزی کی بات یہ ہے کہ ان کا نام بھی محبوب ہے اور جب نام محبوب ہو تو آواز بھی محبوب ہوگی اور جب آواز محبوب ہوگی تو وطن سے محبت ضرور کریں گے تو آئیے سنتے ہیں ایک ملی نیشنل سانگ ملی نیشنل سانگ اپنی شان ہے اس کے دم سے یہ ہے آن ہماری اپنے چمن میں پھول اور شب نم ایک ہیں ہم ایک ہیں ہمارا پرچم یہ پرچموں میں عظیم پرچم اتائے رب کریم پرچم ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم باہر بکھے رے اتری برکہ روپ لٹاتا چاہاں یہ پل بھر کو پھٹھی آن دی تارے پڑ گے ماں رات کٹھنیا دن ہو بوجھن ہستے گاتے چلنا ہے گھر کی ہاتھ سو دکھ جھیل گھر تو آخر اپنا ہے ہماری عظمت کا پاسباں ہے ہمارے ملت کا ترجمہ ہے ہمارے احساس کا بیان ہے ہمارے رفت کا آسمان ہے عظیم ملت عظیم پرچم اتائے رب کریم پرچم ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم ہم ہیں پاکستانی بچے اس میں کوئی شک نہیں کیا یہی بات ہے ہم ہیں پاکستانی بچے تو بھی پاکستانی بچوں کی زباری آپ نے سنا کہ ہم ہیں پاکستانی بچے خبردار ہمیں کسی اور بچوں کا لقب دیا آپ نے کیونکہ ہمیں فخر ہے اپنے پاکستان پر اور اپنی تاریخ پر یوں کہہ سکتے ہیں اچھا سننے والوں سے ان کے ساتھ ایک اعلان شیئر کرنا ہے اور وہ یہ کہ یہ پروگرام ہم ہیں پاکستانی بچے ہر ارتوار کو دس بجے لائیو آتا ہے اور ہوگا اور انشاءاللہ اس کو ہم برقرار رکھیں گے آپ اسے اگر کوئی کسی دارے سے تعلق رکھتا ہے اور وہ ریفہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اس ریڈیو چینل کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں اس ٹوڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں اور براہر آس آپ سامین سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور وہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں بہت زیادہ ایک خواہش نظر آتی ہے والدین کی کہ والدین خود رابطہ کرتے ہیں کہتے ہیں ہم آنا چاہتے ہیں اور ہمارے بچے آنا چاہتے ہیں سننا بھی چاہتے ہیں تو وہ بھی آ سکتے ہیں لیکن زہری سی بات ہے بچے سٹوڈنٹس جو ہے وہ اکیلے نہ آئیں اپنے والدین کو ساتھ ضرور لے کے آئیں اور اگر ہو سکے اور اگر آپ میں اتنی وہ جسے کہتے ہیں کنونسنگ پاور ہے آپ کنونس کر سکتے ہیں تو آپ کے بچے جس میں اتارے میں پڑھتے ہیں تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ یہاں FM12.2 پر آپ کیوں نہ آپ نے بچوں کو لے جائیں تو ضرور آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں جب ہم نے آناؤنسمنٹ کر دی تو ظاہری سی بات ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیتے ہیں کہ کیسے آپ اس پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں نمبر آپ ڈائل کیجئے اپنے موبائل میں اس کو ڈائل ہی کرنا کال ہی کرنا اس پر بھلکہ میسج کرنا ہے 03155 888 002 اس دوران موبائل انہ نے جیب سے نکالا ہوگا اور سامنے کیا ہوگا اور ہم نے نمبر ہی ختم کر دیا تو دوبارہ دہرا دیتے ہیں 03155 0888 002 تو تائمینگ بتا دے تائمینگ ہم نے بتا دی جناب اگر آپ پروگرام میں اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو نو بج کے 3 منٹ مطلب نو بج کر تیس منٹ پر آپ یہاں پہنچ جائیں اور دس بجے آپ پروگرام میں باقاعدہ اس میں شریک ہو نو بج کر تیس بجے بجنے کے بعد آپ کو ہم سلام بھی کریں گے آپ جواب بھی دیں گے لیکن ملاقات نہیں کر سکیں گے اور پروگرام بھی نہیں کر سکیں تو زارہ با جی ہاں جی تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور مجھے لگتا ہے اب ہمیں چھوٹی بچیوں کی طرف جانا چاہیے آئی تنگ وہ بھی کچھ تیار کر کے لائیں ہیں تو ہم ماروش سے بوچھتے ہیں ماروش ماروش ذرا آپ آئیں گے اس وقت جو سٹیڈیم کی صورتحال یہ ہے کہ ماروش اپنے جنا اس طرف پہنچ رہی ہیں مائک کے پاس جہاں سے وہ پرفارم کریں گے پرفارم کیا کریں گے ماروش باتیں گے ماروش کیال ہے سب ٹھیک ہے اونچے آوازیں بولیں ٹھیک ٹھیک ٹیار ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے کے ریپورٹ ہے اور ماروش کیا سندگی سنائیئے سب ٹھیک موسیقی 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 بلکل ایسا کرتے ہیں ہم فاتیما کو زحمت دیتے ہیں فاتیما آپ ہمیں poem سنائیں گی آپ کو poem آتی اچھی اچھی چلیں آپ ہمیں چھوٹی سی poem سنا دیں ان کی آواز میں چھا شاپاد twinkle twinkle little star how I wonder what you are up above the what's so high like a diamond in the sky very good very good آسر فاطمہ آسر فاطمہ بالکل بالکل مطلب آپ ہم سے تنگی زمین پہ ہیں شاباش تو ذرا باجی ذرا اس طرف آجائے بالکل بلکل یہاں سے جو ماشاءاللہ سے بڑے سمجھے ہوئے سلجھے ہوئے لوگ ہمارا ساتھ موجود ہیں ہاشمی صاحب ہاں تو آپ جائیں گے وہاں مائک کے پاس اور سنائے کیا سنانا چاہتے ہیں آج آپ ہمیں تاکہ ہم آپ کی اس خدمت سے مستفید ہو سکیں آپ میں ٹیلنٹ کیا ہے آپ میں قابلیت اور صلاحیت کیا ہے جی میں آج یہاں پہ story سنا ہوں گا انگلیش میں Union is strength once upon a time there was a farmer he had four sons his sons were always quarreling one day he was very worried about them he told them to go to the forest and get some sticks they all brought some sticks and then he gave one stick to each of his sons and then told them to break it they all succeeded in breaking the sticks then he told his sons to gather all the sticks and tie them up then he called each son and told them to break it united but they would not succeed then the farmer said to his sons if you will stay united you will never you will never fail in your life and if you will stay apart you will fall in the life and you will not be succeeded thank you so there were two horses تزیب سے ڈیوش بے بچ کچھا رہزا ہے کہ وہ ہی نبیلیت سے شد کری فرائی ہو گیا پاک جی دوسرے بہت نینے کے لیے مجھے چیزے اپنے کے لیے کہ وہ ہوگی ہیں کہ ہی نینے کے لیے کہ وہ ہی نینے کے لیے وہ مجھے دوسرے بہت تاقید ہے جو ہم شد کردو مجھے سمدینی اس کے ساتھ کیا ہوگا وہ ہمارا ہوگا ہے کسی ہے جی بہت دوسرے سے سنو کیدو سے ککوی کوی بہت why do we use ETC at the end of the exam E stands for end of T for E, T for thinking, C for capacity that means end of thinking capacity تو یہ معاملہ آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے کبھی کبھا کبھی کبھا ہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے بہت اچھو ہوتا ہے ان میں capacity زیادہ ہے ان میں capacity زیادہ ہے جی تو ہمارے ساتھ مرکل سے last participant رہتی ہے جی جی میسو بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں لڑکیوں کی طرف سے ایسا جو I think ہمیں ملی نیشنل سونگ سنانے لگی ہے ملی نیشنل سونگ اور یہ باز غلطیا ہم جان اور بوز کے کرتے ہیں جان بوز کے اس لیے کرتے ہیں کہ ان الفاظ کی تصہیح ہو جائیں ان کو ہم درست کرتے ہیں اور اس کی ادایگی بھی اچھی ہو یہ ملی نیشنل سونگ ہے جسے ہم انگریزی زبان میں نیشنل سونگ کہتے ہیں جی اے راہِ حق کے شہیدو اے راہِ حق کے شہیدو وفا کی تصویر تمہیں وطن کی ہوایں سلام کہتی ہیں اے راہِ حق کے شہیدو لگانے آگ جو آئے تھے آشیہانے کو وہ شولے اپنے لہو سے بوجھا لیے تم نے تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں اے راہِ حق کے شہیدو چلے جو ہوگے شہادت کا جام بھی کر تم رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا علی تمہاری شہادت پہ جھومتے ہوں گے حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا اے راہِ حق کے شہیدو بہت شکریہ آئیشہ اور آئیشہ کے آواز سن کے ہمیں ایک نسخہ یاد آتا ہے جو حضر نیح صاحب نے ہمیں دیا اگر آپ نے ملین آمہ پڑھنا ہے تو جمعہ کے بعد سے آپ پانی بند کریں تھنڈا پانی بند کریں مطلب آپ دو دن روزہ رکھیں گے مطلب آپ نے تھنڈا پانی اس سے گریش کرنا چاہیے آپ کو اگر آپ کا تعلق سٹیج کی دنیا سے سٹیج کی دنیا سے مرادی ہے کہ آپ جو آپ بولتے ہیں لوگوں کے سامنے تو زارہ بھا جی بتائیے کہ اب بات کیا کرنی ہے اب بات کی کرنی ہے کہ جو ہمارا موضوع ہے ہم بچوں کی پر فارمسز تو دیکھ چکے ہیں لیکن ہم نے ابھی تاک اپنے موضوع پر بات نہیں کی ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم بچوں سے ہی بات شروع کرتے ہیں موضوع پر بلکل یہ فاتما ہے نا آپ کا نام فاتما رکھاتا نا تو آپ یہاں نزدیک آئیں گے تھوڑی سی نزدیک آجے مہروش آپ بھی آگے آجے آپ تک مایک پہنچ سکے شباہ 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 تو زارہ زارہ گفتگو فرمائیں ان سے تو سب سے پہلے ہمارا موضوع بتائیں نا کیا ہے ہمیشہ سچ بولو ٹھیک ہے تو آپ کو فیملی میں گھر میں بولا چاہتا ہے نا کہ ہمیشہ سچ بولو ٹیچرز بھی بولتے ہیں تو یہ بتاؤ کہ آپ میں سے چھٹی کے لیے بہانے کون کون بناتا ہے آپ فاتما بناتے ہو مائٹ لے ہاتھ میں آپ چھٹی کے لیے بہانے بناتے ہو اچھا یہ بتاؤ کیسے بہانے بناتے ہو ایک دن میں بیمار تھی تب تو اصل میں درد تھا لیکن کبھی اتنا وہ نہیں کیا اچھا مطلب اگر آپ کبھی بیمار نہ ہو اور آپ کا سکول جانے کا دل بھی نہ ہو تو پھر آپ کبھی بہانہ بناتے ہو نہیں بناتے یہ تو بہت اچھی بات ہے آپ آگے مائٹ نے آپ بتائیں اگر کبھی تبیت خراب نہیں ہے لیکن سکول جانے کا دل بھی نہیں کر رہا مطلب آج پڑھنے کا مود نہیں ہے تو تھوڑی پیچھے ہو جائیں تو پڑھنے کا تھوڑا مود بھی نہیں ہے تو پھر آپ بہانہ بناتے ہو چھٹی کرنے کے لیے کہ آج کس طرح چھٹی مل جائے سکول سے نو 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 نیو کبھی بھی نہیں کیا ایسا نو واو کیا بات ہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ بہانہ بنانے میں اور جھوٹ میں آپ کو فرق پتا ہے مطلب ایک بندہ ہے جو بہانہ بنا رہے ٹھیک ہے چھٹی کے لیے جیسے اس کا دل نہیں کر رہا سکول جانے کے لیے تو اس نے بہانہ بنا دیا نہیں میرے پیٹ میں درد ہے یا میرے سر میں درد ہے میں سکول نہیں جاؤں گی یا جاؤں گا اور ایک بندہ ہے وہ کہہ رہے کہ وہ کسی کے بارے میں کوئی بات کر دیتا ہے آپ کو اس میں فرق پتا ہے یس کیا فرق ہے یہ ایک بات بتاؤں ہمارے بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چھپ کے چھپ کے ٹافیاں کھاتے ہیں کہ دانت میں اڑ جاتے ہیں بلکو کہ کچھ دانت پیارے ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں تو اممہ بہت منع کرتے ہیں کہ بیٹا خبردار یہ ٹافیا نہیں کھانے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا لیکن بہت سے بڑے چھپ کے چھپ کے کھا دیں تو یہ ان سے پوچھے کیا ایسے ہی ہے ہاں جی تو آپ نے کتنی ٹافیاں کھائیں آپ تو بتائیں ماروش نہیں کھائیں ٹافیاں چلیں ماروش آج شرمار یہ لگتا ہے اچھا یہ بتائیں کہ گھر میں کبھی ایسا ہویا ہے کہ ممہ پا کا کوئی دوست آیا ہو اور آپ ممہ پا گھر میں ہو لیکن وہ ان سے ملنا نہ چاہتے ہو اور نے بول دیا کہ ممہ گھر میں نہیں ہے ان کو بول دو کمی ایسا ہوئے کبھی ایسا ہوئے ایسا ہوئے نہیں ہوا ممہ پا کا سائد لی رہی ہے مصبابای مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس نہ بہت ہی کوئی سلجے ہوئے سلجے ہوئے اور انتہائی مطلب زیادہ سلجے ہوئے بچے آئے ہیں یہ ہمارا حسنے زن ہے ہو سکتا ہے یہی حقیقت بھی ہو اور ہمیں اسی پر اکتفا بھی کرنا چاہیے بہت اکشی بات ہے مصبت سوچے بچوں کی محلی کا سے پوچھ لیتے ہیں محلی کا آپ بتائیں آپ کا ایسا کوئی اتفاق ہوئے محلی کا آپ کو مائک سے ڈر لگتا ہے نہیں مائک نے زیر پہلی ہے شاہباز اچھا آپ بتائیں آپ نے کبھی کوئی بہانہ بنایا ہے سکول میں نہیں کام سے بچنے کے لیے یا ٹیچر سے بچنے کے لیے یا ممہ سے بچنے کے لیے نہیں کبھی بھی بہانہ نہیں بنایا کبھی جب ماں ہوتا ہے تو پھر چھوٹی کر لیتی ہوں گھätze جب تبیت خراب ہو تی ہے نیت خراب ہوتی ہے تبیت تبیت اچھا تو آئیشہ سے پوچھ لیتے ہیں آئیشہ آپ بتائیں جب اگر میں اسکول جوجوھن تو جاتی ہوں میسے ریگربالہ ہوں ویسے اگر تبیت خراب ہو پھر چھوٹی کر لیتا ہوں صاحب بتا دیتے ہیں چھا کبھی کبھار اصائل ہوا ہے کہ آپ نے کا کیوں کام نہیں ہیا کوئی ہومورک نہ کیا ہو اور اسکول میں آپ نے میم کو پول دیا ہو کہ نہیں آج میری کوپی گھر رہ گی ہے بول دیتیوں بولنے کیا رہا جائے اچھا آپ بتاؤ کہ بہانہ اور جھوٹ آپ کو بتا ہے ان میں کیا ڈیفرنس ہے بہانہ ہوتے ہیں ایسے دل نہ کر رہا ہو کوئی کام کرنے کا اور جھوٹ تو پھر جھوٹی ہوتا ہے نہیں تو بہانہ بھی تو جھوٹی ہوتا ہے یہ وہی پاتویز آ رہا ہے کہ ڈگری ڈگری ہوتی ہے ڈگری ڈگری ہوتی ہے ڈگری ڈگری ہوتی ہے ڈگری ہوتی ہے ڈگری ہوتی ہے ڈگری ہوتی ہے چہلے سیدی اچھا میں مجھے لگتا ہے آپ اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے طرف جو طلبہ بیٹھے ہوئے سٹوڈنٹس بوائز بیٹھے ہوئے یہ انتہائی اماندار اور سچے ہیں ٹھیک ہے تو جناب کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے جھوٹ بھی بولا ہوا کبھی باہر ہو جاتا ہے یہ کیوں بولتے ہیں ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں مطلب کیوں بولتے ہیں کسی چیز سے بچنے کے لیے یا پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے ماشا اگر آپ نے بول لیا تو آپ نہیں بچیں گے نہیں بچیں گے تو میم اگر ایسا ہوا کہ ٹیچر سے تو بچیں گے لیکن اللہ تعالی کی پکڑ سے تو نہیں بچیں گے واہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ریر آشمی صاحب جو ہمارا خیال دانا آپ کے بارے میں کہ ہمیں ڈر ہے کہ آپ بہت کامیاب ہوں واقعی آپ کامیاب ہوں بہت اچھی بات ہے آشمی صاحب آپ نے سمندر کو کس میں بند کر دیا میں کوزے میں کوزے میں میں ڈبا گہنے والا تھا شکر آپ نے کہہ دیا کوزہ تو کیانی صاحب کیسے ہیں ٹھیک کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ کو شدید بھوک لے گی ہو کین روٹیاں پڑی ہوئی تھی آپ نے ساری کساری کھا لے ہڈکپا وہ کھا چکیا ہی چھکی اس نے بول دیا وہ ان سے داڑو اور ہڈکپا لے گیا تو اور آپ نے کہا کہ ماں مازی دو ہی روٹیاں پڑی ہوئی تھی مجھے اور کبت نہیں تھی کبھی ایسا ہوا ہوا ہے ایک دخوا کیا بات ہے بھائی تالیا ہو جائیں ہم نے پہلے ہی کہا تھا کیا بات ہے کہ ہم ساری باتیں آپ کی اندرونی جو اپنی باتیں وہ نکال رہے ہیں یہ سچ ہے کیا مطلب اچھا ہمارا مقصد یہ تا کہ یہ بات آپ کو سمجھنا ہے ورنہ پھر آپ کہیں گے کہ آپ کیسے سوال کریں ساری بھائی تالیا تو کوئی واقع آپ کو یاد ہے کہ آپ نے سچ بولا ہو اور آپ کو اپریشیٹ کیا ہوں تیچر نے مطلب بچوں بچوں نے جھوٹ بولا اور آپ نے سچ بول دیا اور آپ کو پھر تیچر اور کبھی کبار ایسا ہوتا ہے نا بہت سے بچوں جھوٹ بول لیتے وہ نکل لیتے بچ جاتے ہیں اور جو سچ بولتے ہیں وہ آجاتے ہیں کبھی سا ہوئی کسی کے ساتھ سچ بول کے کبھی بھسے یا جھوٹ بول کے بھسے سچ بول کے بھسے سچ بول کے ساتھ کیا سے وہ کیسے واقعی بتایا ہے سچ بول میں لڑای دو پچوں کی میں جاگر شکایت گئی تو مجھے سامنے میں بھی لڑا کروں نے وہ مجھے ساعت لے گی اب خام خام میں وکیل بننے کی کوشش ہے تو بڑے ہو کے کیا پننے گیا آرمی ہو جاؤں گا وہاں بھی جا کے وقالت دکھ رہیں گے نہیں یہ وقالت سے وہ جان چھوڑا چکے ہزیفہ بتائیں کہ امیر امیر کے ہزیفہ 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 تو آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے کبھی آپ نے جو بھی جب بھی کبھی آپ سے غلطی ہوئی جھوٹ بولنے کی تو ہم کیوں بولتے ہیں جو کیا بجائے وہ ڈر ہوتے کہ کوئی مارے گا ہمیں ہاں یار بہت بلکل 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 سوڑات یہ خوف جو ہے نا اندر کا کہ اگر میں یہ یہاں سچ بولوں گا تو میں مارا جاؤں گا یہ خوف ہم نے اپنے آپ سے دور کرنا ہے اور ہم صرف یہی امیجن کریں کہ ہم نے اس رب کے دربار میں پیش ہونا اور ہم سے پوچھا جائے گا ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا تو یہ دنیا کے جتنے بھی چھوٹے موٹے خوف ہیں چاہے وہ کسی بھی صورت ہیں وہ ہٹ سکتے ہیں کوئی اور بات آپ جے میں یہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں جیسے ابھی میں ایرم نے بات کی تھی کہ تربیت کے حوالے سے کہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کو اتنا کانفیڈنس دلانا چاہیے اتنا اعتماد دلانا چاہیے خود پہ کہ وہ کوئی بھی بات ان سے آرام سے کر سکیں اگر بچوں میں کانفیڈنس ہوگا اعتماد ہوگا ان کو خود پہ اپنے پیرنٹس پہ تو وہ اگر اپنے تیچر سے سچ نہیں کہہ سکتے تو وہ اپنے پیرنٹس سے کہہ سکتے معاملہ سلط سکتا ہے لیکن اگر ماں باپ اگر ماں باپ بچوں کو اتنا کانفیڈنس نہیں دیتے نہ ہی اپنے عمل سے اس طرح دکھاتے ہیں ظاہر کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں تو بچے اس طرح سے نہیں سیکھیں گے اگر بچوں کے سامنے پریکٹیکل ہوگا عمل ہوگا کسی چیز کا اگر وہ خود ہر چیز میں سچ کا ساتھ دیں گے سچ کو بڑھائیں گے اور اپنے ہر کام میں اس چیز کو دکھائیں گے اور بچوں کو موٹیویٹ کریں گے تو بچوں میں اعتماد پیدا ہوگا اگر وہ بچوں میں اعتماد نہیں پیدا کریں گے تو بچے پھر ان کے اندر ایک در پیدا ہو جائے گا جیسے اس بچے نے ابھی حسیفہ نے بات کی کہ ہم در کی وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں تو در اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کیونکہ پیرنٹس بچوں کو شروع سے اتنا کونفیڈنس دیتے نہیں ہیں بہت اچھے بات کی دل کو بھا جانے والی باتیں کی ہماری سارا باجی نے اور اسی کے ساتھ ہی مصباب بھائیہ آپ سب کو مخاطب کرتے ہوئے دل کے اچھے من کے سچے ہم ہے پاکستانی بچے کا نعرہ ہم لگائیں گے آپ نے بولنا ہے دل کے اچھے من کے سچے ہم ہے پاکستانی بچے پاکستانی بچے اور ہماری روایت رہی ہے روایت کو ہم کبھی بھی نہیں بلائیں گے روایت ہی رہی ہے پاکستان سے محبت کے اظہار کے لیے پرجو شنارہ میں لگاؤں گا میں کہوں گا پاکستان اور آپ سب نے کہنا ہے زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد دنیا بچے مجھوام گا زندہ بچے زندہ بچے پاکستان ڈنیا بچے